جیسٹ ویڈنٹس اب اس وینڈوز انسٹالیشن کا جو لیکچر ہے اس کا دوسرا حصہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے اب وینڈوز انسٹال کرنی ہے پہلے ہم نے بوٹ سیکنس تبدیل کیا تھا بوٹ سیکنس پھر ایک دفعہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کو بتانا ہے کہ ویر دا آپریٹنگ سیسٹم ایز کہ اپریٹنگ سیسٹم کہاں پپڑا ہوئے یو ایس بی میں ہے یا آپ کی سی ڈی یا ڈی وی ڈی میں ہے تو اب بوٹ سیکنس تبدیل کرنے کے بعد آپ سیٹ اپ سے باہر نکلیں گے تو آٹومٹیکل ہی آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر وہ جا کر دیکھے گا کہ کہاں پہ اپریٹنگ سیسٹم پڑا ہوا ہے وہ اگر یو ایس بی میں ہوگا تو وہ یو ایس بی میں جا کر دیکھے گا اپریٹنگ سیسٹم وہاں پڑا تو وہاں سے فائلز جو ہیں وہ لوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی اور پہلی سکرین اس طرح سٹارٹنگ وینڈو کی آپ کے پاس آ جائے گی اس قسم کی پھر اس کے بعد اس سکرین یہاں پہ آئے گی اس قسم کی اس میں ہم نے لینگویج سیٹ کرنی ہے ٹائم اور کرنسی سیٹ کرنا ہے اور کی بورڈ اور میتھل یوز کرنا ہے تو یہ یو ایس بھی سیٹ کیا ہوا ہے آپ اس میں باکستان بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بعد میں بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں تو پھر آپ نے پھر میں نیکسٹ بٹن پہکڑھ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ نیکسٹ بٹن پہکڑھ کریں گے تو یہاں پر ایک اور سکرین آجائے گی اس طرح اور یہاں پہ بٹن cheap اگر آپ کو نظر آئے گا انسٹال نہ ہوپا اس بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب اس بٹن پہ کلک کریں گے تو اگلی سکرین جو ہے وہ آئے گی لائسنس ایگریمنٹ کی لائسنس ایگریمنٹ یعنی وینڈوز مایکروسافٹ کمپنی اور آپ کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوگا آپ اس کو ایسیپٹ کر دیں اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دیں جب آپ اس کو نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ سکرین آئے گی جس میں آپ نے اپگریڈ کرنا ہے اور کسٹم کرنا ہے اپگریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پہلے فائلز پڑی ہوئی ہیں پہلے وینڈوز صحیح چل رہی ہے آپ اس کو اپگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں نئی فائلز اس میں یا نیا ورجن اس کا لانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے اپگریڈ کرنا ہے اگر آپ نے کوئی نئے سیرے سے انسٹال کرنی ہے وینڈوز تو پھر ہم کسٹم کے اوپر جائیں گے یہاں پہ تو کسٹم پہ ہم اس وقت کسٹم پہ کلک کریں گے اور پھر کسٹم پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک سکرین آ جائے گی اور اس میں ہماری ہارڈ ڈس کی الوکیٹڈ سپیس وہ بتا رہا ہوگا یہاں پہ ایک معاملہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ نے سمجھ رہا ہے دیکھیں یہ اس وقت ہم دو آسپیکٹس پہ کام کر رہے ہیں ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو آپ کا ڈیٹا پڑھا ہوئے کمپیوٹر کے اندر سی ڈی ڈی ڈرائیو آپس کی پہلے بنی ہوئی تھی تو پھر آپ نے ہارڈ ڈس کے اس پورشن کو یعنی وینڈوز کے اس پورشن کو آپ نے نیکسٹ کر کے نکل جانا ہے اگر آپ کا ڈیٹا پہلے پڑھا ہوا ہے اگر ڈیٹا نہیں پڑھا آپ نئے سیرے سے ساری ہارڈ ڈس کو واش کرنا چاہ رہے ہیں یعنی فارمیٹ کر کے اس کو نئے سیرے سے پارٹیشن یعنی اس کے حصے بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس پارٹ کے اوپر آپ نے یہاں پہ ڈرائیو آپشنز پہ جانا ہے پھر ایک دفعہ اگر پہلے ڈیٹا پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ وہ ڈرائیوز شو ہوں گی یعنی سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو 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 سی تو آٹومیٹکلی فارمیٹ ہوگی جب ہم ونڈوز انسٹال کریں گے باقی ڈی ڈی ای ایف جو آپ کی ڈرائیوز اگر بنی ہوگی تو وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی تو آپ نے ڈرائیو آپشنز تو کلک نہیں کرنا ڈرائیو آپشنز اس لیے ہے کہ آپ اس میں پارٹیشن کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ نے پارٹیشن بنانی ہے نئے سیرے سے پوری ہارڈ ڈیس کو واش کر کے یعنی واش سے مراد اس کو فارمیٹ کر کے پہلے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے ڈرائیو آپشنز پہ جانے گا آپ نے دیکھیں انالوکیٹڈ سپیس جہاں پر نظر آ رہی ہوگی تو ڈرائیو آپشنز پہ جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ اور آپشنز آ جائیں گے نیو کی فارمیٹ ڈیلیٹ کی ڈیلیٹ ہوتی ہے ایک پارٹیشن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے نیو ہوتی ہے ایک نئی پارٹیشن بنانے کے لیے تو ہم نیو پہ کلک کریں گے تو وہ کیا کرے گا اس طرح کی ایک سکرین آ جائے گی اوپر ہمیں پوچھ رہا ہوگا کہ سائز کتنا بنانا ہے ہارڈ ڈیس کا جو نئی پارٹیشن بنانا ہے جو نئی نیا اس کا حصہ بنانا ہے تو ہم چودہ جی بی اس کا رکھ لیتے ہیں یعنی چودہ سو ایم بی تو ہم اس کو یہاں پہ اپلائی کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس طرح ایک سکرین اڈیشنل پارٹیشن بھی بنائی جا سکتی ہے اس کی تو ہم وہ کیس کو کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ ایک جو چودہ جی بی کے ہم نے دی تھی وہ یہاں پہ کریٹ ہو چکے ایک پرائمری پارٹیشن اب یہ انالوکیٹر سپیس چھے جی بی کرائے گی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی فگر آئیں آپ کے کمپیوٹر کے اندر یہ فگر چینج بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو آپ کی ہارڈ ڈیس کا سائز ہوگا اسی کے مطابق آپ اپنی پارٹیشن بنائیں گے ہارڈ ڈیس کی پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور پھر نیو کرو گے تو پھر یہ ساری سپیس اس کو دے دو یا اور پارٹیشن بنا لو تو اس طرح ہم یہ ساری پارٹیشن جو ہیں بنائیں گے پھر ساری پارٹیشن کو ہم نے فارمیٹ کرنا ہے اگر فارمیٹ نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بعد میں بھی فارمیٹ کی جا سکتے ہیں پھر یہ پارٹیشن بنانے کا پروسس جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو نیکسٹ کر رہے گے جیسے ہی نیکسٹ کریں گے تو کوپی فائلز کا جو ہے وہ مرحلہ شروع ہو جائے گا اب یہ آپ کی یو ایس بی یا ڈی وی ڈی سے فائلز اٹھا کے کوپی کیا جا رہے ہیں آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈس کے اندر تو یہ پروسس it will take some time according to the speed of your system تو پانچ منٹ بھی لے سکتا ہے دس منٹ بھی بیس منٹ بھی جتنی آپ کی کمپیوٹر کی سپیڈ ہوگی اسی حساب سے تو اس کے بعد یہاں پہ نیا یوزر نیم آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو یوزر نیم جو کمپیوٹر کا آپ کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں وہ جو بھی آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں گے تو اس کے بعد وہ آپ سے پاسفرڈ بوچھے گا دیکھیں اگر تو آپ کا کمپیوٹر پرسنل ہے کوئی اس کو یوز کرنا نہ چاہے تو پھر آپ یہاں پہ پاسفرڈ دے دیں اگر آپ گھر میں سارے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو پاسفرڈ اس کو خالی بھی چھوڑ آپ چھوڑ سکتے ہیں تو اس کو ہم نیکسٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد پروڈکٹ کی مانگے گا یہ پروڈکٹ کی جو ہے سیڈی کا ریپر ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ لکھی ہوتی ہے یہ اس طرح کچھ میں نے کچھ کیز لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ سیون بائی ڈبلیو اس طرح کی وہ کی لکھی ہوگی اس کو ہم پروڈکٹ کی یا سیریل نمبر بھی کہتے ہیں یہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے اور پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کریں گے تو پھر ایک سکرین اس قسم کے آئے گی وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس کو آپ نے آخس میں لیٹر کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہ ٹائم زون آ جائے گا یہاں پہ آپ نے پاکستان کا ٹائم زون سیلیٹ کرنا ہے یہ بھی کینیڈا کا ہے تو پاکستان کا ٹائم زون اس طرح ہوگا یو ٹی سی پلاس فائیو اور سلام آباد اور کراچی وہ آپ نے یہاں سے سیلیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کلک کر دینا ہے پھر ایک سکرین اس طرح آئے گی اور اس پہ آپ نے پبلک یا ہوم نیٹورک پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کی ونڈوز کی جو ڈیسٹ آپ ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں گے بعض دفعہ جو ہے وہ یہاں پہ وہ شو نہیں ہوتے آئیکون مائی کمپیوٹر وغیرہ کے تو اس کے لیے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک جب کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں اپشن آئے گی نیو اور سوری ویو اور ویو کے اندر یہاں پہ دیں شو ڈیسٹ آپ آئیکن تو اس کو آپ کلک کریں گے تو ڈیسٹ آپ آئیکن جو ہے وہ شو ہو جائیں گے موسیقا